اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ آتا کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور عام آدمی پارٹی چارسو سیٹ اوپر اور جیتن رام مانجی کی پارٹی بھی اعلان کر رہی ہے اور چند شیخہ کی پارٹی بھی اعلان کر چکی ہے یوپی چناؤں کا تمام سیاسی جماعتیں اعلان کر چکی ہے لیکن ویزی صاحب کے چناؤں لڑنے سے سماجوادی کانگریس کے لوگوں کو دیقت کیا ہے جن لوگوں کا یوپی کے اندر کوئی جناتھار نہیں ہے یوپی کے اندر کوئی مجود نہیں ہے وہ لوگ یوپی ایلیکشن کر رہے ہیں ان لوگوں سے دکھت نہیں ہے لیکن جیسے ہی وہ ایسی صاحب چناؤں لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ ایسی صاحب کی سیاسی جماعت چناؤں لڑنے کا اعلان کر رہی ہے تو تمام دیگر جماعتوں کو پریشانی ہو رہی ہے وہ ایسی صاحب تو سو سیٹو پہ چناؤں لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں چندر شیفر چاہ سو سیتوں پر چناؤ لڑنے کا علاج کر رہے ہیں دیگر جماعتیں چاہ سو سیتوں پر چناؤ لڑنے کا علاج کر رہی ہیں لیکن جب ایسی ساہ سو سیتوں پر چناؤ لڑنے کا علاج کرتے ہیں تو تمام سیاستیدت پریشان ہو جاتے ہیں بھائی لوکتنٹر بھارت کے اندر بھارت کا سمبیدھان ہمیں اس باقی اجازت دیتا ہے کہ ہم بھارت کے لوکتنٹر کو مضبوط کریں چناؤ لڑکر بھارت کے لوکتنٹر کو مضبوط کرنا بھارت کا سمبیدھان ہم کو اس باقی ادھیکار دے رہا ہے ہم لوگ 2017 کے چناؤ میں الیکشن لڑے جہاں پر ہم کو اچھا ووٹ حاصل ملا جہاں پر ہم کو کہیں پر کم ووٹ بھی ملا لیکن ہماری سیٹیں نہیں مکنی ہمیں اس کا بے حد اکسوس نہیں لیکن ہم نے 2017 سے لے کے اب تک اورگنائزیشن پر اتنی محنب کی ہے اورگنائزیشن کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ 2022 میں ہونے والے انتخابات کے لیے ہم پوری طاقت سے تیاری کر رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوپی کے اندر اویسی صاحب کا کوئی وجود نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اویسی کی پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے تو پریشان کیوں ہیں پریشان کیوں ہو رہے ہیں جب اویسی صاحب کا کوئی وجود نہیں ہے تو سماجوادی اور کانگریس کے لوگ پریشان کیوں ہیں سوال ہے نا کہ جب کوئی وجود نہیں ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں جب کوئی وجود نہیں ہے تو سوشل میڈیا پر کیوں واہیاں پوسٹے ڈال رہے ہیں کیوں اویسی صاحب کی پارٹی کے پدھدکاریوں کو کارکرتاؤں کو آپ گالی گلوش کر رہے ہیں کیوں فیک آئیڈیا بنا کر آپ پدھدکاریوں کو بدنام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر در اور خوف ہیں ملدی سے اتحاد المسلمین کا آپ کو پتہ ہے کہ اویسی کی پارٹی یوپی میں آ کر ہماری کورسی کو ہرا سکتی ہے ہماری دکانوں کو بند کر سکتی ہے آپ اس لیے پریشان ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے دو ہزار بائیس میں ہونے والے مدان سبا جنوہوں میں یوپی کے اندر کنی طاقت سے جنوہوں لڑنے کی پوری تیاری ہو رہی ہے ہم لوگ الیکشن لڑے ہیں انشاءاللہ ہمارے آنے سے کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان ہوگا ہم نہیں جانتے ہمیں اتنا پتہ ہے کہ مجیس اتحاد المسلمین کا ہرا جھنڈا اتر پردیش کے گھر میں پہنچانا ہے مجیس اتحاد المسلمین کا پیغام بینیسٹر عصد الدین اویسی صاحب کی آواز اتر پردیش کے گھر گھر پہنچے گی انشاءاللہ اور مجیس اتحاد المسلمین مضبوط ہوگی انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں آج کامیابی نہیں مل لئی ہے ہمیں امین ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی لیکن ہم پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اتر پردیش کے گھر پہنچے گے اگر آپ کو فکر ہے بھاشپا کو ہرانے کی یقین ہمیں فکر ہے ہم چاہتے ہیں ہم بھاشپا کو ہرائیں اگر آپ کو یقین فکر ہے سماجوادی اور بسپا والوں تو آئیے ہمارے ساتھ گڑبندگنگ کریے گڑبندگنگ کا جروازہ ہمارے یہاں کھولا ہوا ہے ہم لوگ آفر کر چکے ہیں سماجوادی اور بسپا کے لوگوں کو کہ اگر بھاشپا کو ظالم اور فاہش طاقتوں کو یوپی کے اندر اگر روکنا ہے تو وہ ایسی صاحب کو گڑبندگنگ کا حصہ بنائیے مزید سے اتحادی مسلمین کو گڑبندگنگ کا حصہ بنائیے کیوں نہیں بناتے ہیں لوگ جو لوگ ازام تراشی کرتے ہیں وہ ایسی صاحب کو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسی بی ٹیم اور سی ٹیم ہیں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی صاحب کو گڑبندگن کا حصہ بنائیے لیکن نہیں بناتے ہیں لوگ بیہار کے اندر تیجسوی یادو کو ایک سار پہلے سے کہا گیا تھا کہ مزید سے اتحادی مسلمین وہ گڑبندگن کا حصہ بنائیے کانگریس جس کا وجود نہیں ہے کانگریس جو جھوٹا ہوا جہاز ہے کانگریس بھاشپا کو ہرانے کی طاقت تھو چکی ہے تیجسوی یادو اس کو سیٹے لیتے ہیں اس سے گڑبندگن کرتے ہیں لیکن وہ ایسی صاحب سے گڑبندگن نہیں کرتے بیہار کا جیسا حال یوپی میں ہو گیا تو پھر یہ لوگ وہ ایسی صاحب پر اپنی ہار کا ٹھنگ رہا پھوڑیں گے اور اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ وہ ایسی صاحب نے ہرا دیا وہ ایسی صاحب کی سیاسی جماعت نے ہرا دیا وقت کے ہرا کو سمجھئے اپنی جماعت کو مضبوط کریے اپنی لیڈرشپ کو تیار کریے وقت کے ہرا کو سمجھئے یہ وقت ہے اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کا اپنی لیڈرشپ کو تیار کرنے کا گھر گھر صدق صدق ابھیان چلائیے اور جماعت کو مضبوط کریے انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ آپ کے درمیان میں حاضر ہوں گا ویڈیو کو شیئر کریے پیج کو لائک کریے فالو کریے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ